موسیقی 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 دوستو آج کی اس کلاس میں میں آپ کو دورنگ پار اور وائل اس کو الابوریٹ کروں گا ویڈیٹیل ویڈ اگزمپل آپ میں سے بہت سارے اسٹرون ایسے ہوتے ہیں جس کو انی ورڈز کو یوز کرنے میں بہت دکت ہوتی ہے دورنگ پار وائل اس کو سنٹنسز میں کیسے یوز کریں اور ایکچول میں اس سے ان تین ورڈز سے مراد کیا ہے انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں میں آپ کو دورنگ پار وائل اس کو الابوریٹ کروں گا ویڈ ڈیٹیل ویڈ اگزمپل تو سب سے پہلے میں نے جس ایک سٹرکچر بنا رکھا ہے دورنگ آپ یوز کرتے ہیں ایک کام جو ہے کب ہوا ٹھیک اور پار یوز آپ کرتے ہیں ہاو لانگ کہ ایک کام کتنے سمیے سے چل رہا ہے ٹھیک یا پھر ایک کام کتنے سمیے تک چلا ٹھیک اور وائل آپ تب یوز کرتے ہیں مطلب دو کام ہے اور وہ ایک ہی وقت پر ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ سینٹنس میں وائل یوز کرو گے ابھی میں آپ کو اگزمپل سے الابوریٹ کروں گا تو آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آجائے گا لیکن یہ یہاں پر جس میں نے ایک سیمپل سٹرکچر بنا رکھا ہے کہ ڈیورنگ آپ کو بتاتا ہے کہ کب ایک کام ہوا ٹھیک ہے اور ڈیورنگ کے ساتھ آپ ہمیشہ ناؤن یوز کرو گے اور پار آپ کو ہے僕 بتاتا ہے ایک کام کتنے سمیں تک چلا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کو Parliament آپ کو پیریڈ fårênشن کرنا ہے منشن کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو Faculty mu versuchen ней منشن کرنا ہے ڈیورنگ جب دو کام ایک ساتھ ہوں تو اس کے لئے آپ fur Australians sentence میں use کرو گے اور اس کے لیے while کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو subject and verb بھی use کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ sentences کی طرف آتے ہیں during, for, while کے اوپر میں نے آپ کے لیے دو دو example لکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ کو clear کر دوں کہ کیسے آپ during, for versus while کو آپ کیسے sentences میں use کرو گے with noun, time period and subject plus verb ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلا ہے during یعنی کہ when کہ ایک کام کب ہوا ٹک ہے تو یہاں پر سب سے پہلا جو sentence ہے during میں some people got lost during the journey یہاں پر میں نے ایک sentence لکھ رکھی ہے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے some people got lost during the journey کچھ لوگ سپر کے دوران کو گئے اب یہاں پر میں نے اس sentence میں during اس لیے use کیا ہے کیونکہ یہ during ہمیں بتاتا ہے کہ کب یہ لوگ کو گئے تو میں کہتا ہوں کہ some people got lost during the journey سپر کے دوران کچھ لوگ جو ہے کو گئے ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کب کب یہ لوگ کو گئے تو میں کہتا ہوں کہ during the journey journey کے دوران سپر کے دوران کچھ لوگ جو ہے ہم سے کو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا sentence ہے I will finish the novel during the summer vacation یہاں پر میں کہتا ہوں کہ میں novel کو summer vacation میں complete کروں گا ہتم کروں گا مطلب یہاں پر میں کہتا ہوں کہ گرمیوں کے چکٹیوں میں میں اپنا novel جو ہے ہتم کروں گا finish کروں گا تو یہاں پر یہ during ہمیں یہ show کرتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کب میں اپنا novel جو ہے finish کروں گا تو during نے ہمیں واضح کیا کہ میں summer vacation میں اپنا novel جو ہے finish کروں گا ہتم کروں گا ٹھیک ہے تو guys میں آپ کو بتا دوں کہ during آپ کو تب use کرنا ہے sentences میں جب آپ کو بتانا ہو کہ کب ایک کام جو ہے ہوا کہ کب ایک کام ہوا ٹھیک ہے اور during کے ساتھ آپ ہمیشہ noun use کرو گے یہاں پر دیکھئے journey کیا ہے ایک noun ہے right summer vacation کیا ہے ایک noun ہے right تو during کے ساتھ آپ ہمیشہ noun use کرو گے اور during آپ sentence میں تب use کرو گے جب آپ کو کہنا ہو کہ کب ایک کام ہوا یا سے کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ سپر کے دوران ہم سے کچھ لوگ ہو گئے تو یہاں پر یہ during ہمیشہ ہو کرتے کہ کب لوگ ہو گئے تو میں کہتا ہوں کہ during the journey سپر کے دوران ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں پار کے اوپر کہ پار آپ sentences میں کہاں پر اور کب use کرو گے ٹھیک ہے اور کس مقصد کے لئے use کرو گے تو یہاں پر جیسے کہ میں نے structure میں آپ کو تیان کہ پار کے ساتھ آپ ہمیشہ time period mention کرو گے اور پار آپ تب use کرو گے جب آپ کو کہنا ہو کہ ایک کام کتنے سمیں تک چلا ٹھیک ہے کتنے وقت تک چلا تو یہاں پر پار کے اوپر اور میں نے آپ کے لئے دو example لکھ رہ گئے تاکہ میں آپ کو clear کر دوں کہ آپ کیسے پار sentences میں use کرو گے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلا جو sentence ہیں he worked in company par 30 years اس نے 30 سالوں تک ایک company میں کام کیا تو یہاں پر یہ پار ہمیں یہ show کرتا ہے کہ یہ جو لڑکا ہے یا پھر یہ جو آدمی ہے اس نے ایک company میں کتنے سمیں تک کام کیا how long he worked in that company کہ ایک company میں اس نے کتنے سمیں تک کام کیا تو یہ پار نے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ جو لڑکا ہے یا پھر یہ جو آدمی ہے یہ جو شخص ہے اس نے ایک company میں 30 سالوں تک کام کیا ٹک کے اس کے بعد جو next sentence ہے we know each other par 6 years ہم ایک دوسرے کو چھ سالوں چھے جانتے ہیں تو یہاں پر یہ پار ہمیں یہ واضح کر دیتا ہے یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کتنے سمیں سے جانتے ہیں کتنے وقت سے جانتے ہیں تو اس پار نے ہمیں یہ شکر دیا اسے جانتے ہیں we know each other par 6 years ٹک کے تو گئیز میں آپ کو سمپل یہ بتا دوں پار کے ساتھ آپ ہمیشہ time period منشن کرو گے جیسے کہ میں نے اس sentence میں use کیا ہے 30 years یہ ایک time period ہے تب use کرو گے جب آپ کو کہنا ہو کہ ایک کام کتنے سمیں تک چلا اب آتے ہیں while کے اوپر کہ while آپ sentences میں کہاں پر اور کیسے use کرو گے تو while کے اوپر بھی میں نے آپ کے لئے دو sentences بنا رکھے ہیں تاکہ میں آپ کو clear کر دوں کہ while آپ sentences کیسے اور کب use کرو گے ٹک کے یہاں پر سب سے پہلا جو sentence ہے i had tea while you were in the shower یہاں پر میں کہتا ہوں میں نے چھائے پی لی جب تم نہا رہے تھے i had tea میں نے چھائے پی لی while you were in the shower جب تم باتروم میں تھے جب تم شاور میں تھے جب تم نہا رہے تھے ٹک کے تو یہاں پر while اس sentence میں میں نے اس لئے use کیا کیونکہ at the same time دو کام ایک ساتھ ہو رہا ہے دو کام کیسے i had tea میں چھائے پی رہا ہوں اور دوسرا کہ وہ نہا رہا ہے یہاں پر ایک طرف میں چھائے پی رہا ہوں اور ایک طرف وہ نہا رہا ہے تو یہ دو کام ہے اور ایک ساتھ پہ ہو رہا ہے at the same time یہ دو کام ہو رہا ہے ایک طرف میں چھائے پی رہا ہوں اور دوسری طرف وہ نہا رہا ہے تو اس لئے میں نے اس sentence میں while use کیا اور while ہمیں یہ شو کرتا ہے وہ نہا رہا تھا تو میں چھائے پی رہا تھا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ while آپ جو ہے subject and verb کے ساتھ ہمیشہ use کرو گے اور while آپ تبیوز کرو گے جب دو کام ایک ساتھ پر ہو رہا ہو ٹھیک ہے یہاں پر i i اس میں کیا ہے i اس میں subject ہے یعنی کہ میں subject ہوں i اس میں subject ہے and shower shower اس میں object ہے مطلب کہ وہ نہا رہا ہے نہانا کیا ہے ایک کام ہے ایک verb ہے رائٹ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ while کے ساتھ آپ ہمیشہ subject and verb use کرو گے اور while آپ sentence میں تب use کرو گے جب دو کام ایک ساتھ پہ ہو رہا ہو تب اس کے لیے آپ sentence میں while use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اس sentence سے elaborate کر دیا اب دوسرا جو sentence ہے you shouldn't use your phone while you are driving تمہیں اپنا phone use نہیں کرنا چاہیے جب تم driving کر رہے ہو تو یہاں پر میں نے اس sentence میں while اس لیے use کیا کیونکہ دو کام ایک ساتھ پہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے میں کسی کو advise کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنا phone use نہیں کرنا چاہیے جب تم driving کر رہے ہو phone use کرنا and driving کرنا دو کام ہیں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ you shouldn't use your phone while you are driving کہ تمہیں اپنا phone driving کرتے استعمال نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ while ہم اس لیے use کرتے ہیں sentences میں جب دو کام ایک ساتھ پہ ہو رہا ہو ٹھیک تو گیز یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو during vs.par vs.while کو الابوریٹ کر دیا with detail with exam اس طرح سے اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور پیس بک پر ہمارے پیج کو لائک اور پالو کرنا نہ بھولے and by the way don't forget to visit my brand new website englishwithyusup.com آج کے لیے بس اتنائی see you in next studio good bye موسیقی